ایشیا کپ میں بری پرفارمنس کے بعد اب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ پاکستان ٹیم کے چیف سیلیکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کے عددران نے اب اپنے ایک جگہ میٹنگ کی ہے اور اب پوری کوشش ہو رہی ہے کہ جو پرفارمنس ایشیا کپ میں رہی ہے اس طرح کی پرفارمنس اب ورلڈ کپ میں نہ ہو جو کہ اب سے بس چند دنوں کے بعد شروع ہے پاکستان ٹیم کے پاس اٹھائیس سبتمبر اس مہینے کے اٹھائیس تاریخ تک کا لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اپنی فائنل فیفٹین جو ہے وہ آئی سی سی کو بجوائے گی تو آج جو سرجوڑ کوشش ہوئی ہے اور ایک میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں یہ فیصلہ ہوئے ہیں کہ کس کو کھلانا ہے اور کس کو نہیں کھلانا ہے تو بہت ساری چینجنگ نظر آ رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاہ جو نیوز ہے فخر زمان کو ڈراب کریں گے اور ان کی جگہ عبداللہ شفیق جائیں گے اور شان مسعود شاید جا سکیں گے ایک ٹاپ آرڈر کے طور پر اس ایک اپنر کے طور پر تو امام اور عبداللہ شفیق جو ہیں وہ اپننگ کریں گے اور شان مسعود ایزا ریزرف کے طور پر کھیل رہیں گے پھر آپ کے پاس میڈل آرڈر میں ایک اشیو آ رہا ہے جو کہ امزمام الحق نے بابا رازم کے سامنے تین چیزیں نام رکھے تھے میڈل آرڈر کے لیے ایک سپنر جو پاکستان دین کی پرفارمنس اچھی نہیں چلی ایک سپنر کے طور پر اور تیسرا ایک فاس بولر جو کہ نسیم شاہ کی انجری کو کور کرے گا لیکن یہاں پہ اصل میں جو ماضی میں جو ابھی پچھلے ایک ڈر سال میں جو آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں اقتلافات ہوئیں اور کچھ لائکنگ ڈس لائکنگ تو اس وجہ سے اشیو یہ ہے کہ بابا رازم نے جو نیوز آئی ہے جو خبر ہے اس میں کتنی صداقات ہے یہ وقت بتائے گا انہوں نے شاید انزمام کو یا اور ٹیم مینجمنٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ تین کلاری وہ نہیں چاہتے کہ وہ ورل کپ میں ہوئے ایک میڈل آرڈر کے لیے سر فراز پھر دوسرے سپنر کے طور پر اماد وسیم اور نسیم شاہ کی لگا لیفٹ آم فاس بولر آمیر محمد آمیر بابا رازم نے اپنی ریزرویشنز شیئر کر دی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ تین کلاریوں ان کی جگہ وہ چاہتے ہیں کہ حسن علی ابرار اور میڈل آرڈر میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے لیکن ابھی اس کی چیز ڈسکلوز نہیں ہوئی ہے لیکن انہوں نے ابرار اور حسن علی کا نام لیا ہے جو کہ نسیم شاہ کی جگہ حسن علی ہو سکتے ہیں اور امان وسیم کی جگہ امان وسیم کو انیس لے کرنا چاہ رہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ شاہد آپ بھی جائیں لیکن ابرار بھی ساتھ ہو تو یہاں پہ تھوڑی سی چینجنگ نظر آ رہی ہے اور سلمان آگا ضرور جائیں گے فخر زمان کی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی ہے تو نیوز یہاں پہ سرکولیٹ تو یہ کر رہی ہے لیکن ایک نیوز یہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کی طرف سے اور انزوام گیل سے پریشر آ رہا ہے کہ ہر حال میں محمد آمیر کو لے کے جانا ہے کیونکہ محمد آس آمیر کی جو اس وقت کی پرفارمنس لیگ میں وہ صحیح چل لی اور اس وقت نسیم شاہ کی جگہ محمد آمیر کو کھلائیں لیکن اب وہی بات ہے کہ دو لیفٹ ہینڈڈ بولر ہو جائیں گے آپ کے پاس اور ایک حریص روف محمد آمیر کی جو پاس کی حرکتیں رہی ہیں اسے لگتا نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ اچھا گھر پائیں گے لیکن محمد آمیر کی خبریں آ رہی ہیں کہ اب وہی بات ہے کہ سب کچھ پولٹیکل ہی چل رہے ہیں جیسے اس مولک میں ہچی پولٹیکل بیس پہ کام ہو رہے ہیں وہاں سے یہاں پہ کرکٹ بورٹ میں بھی پولٹیکل لوگ آئے ہیں پولٹیکل اپوائنمنٹس ہوئی ہیں اور ہوتی ہی چلی آ رہی ہیں آج سے نہیں ماضی سے عرصہ ادرا سے چلی آ رہی ہیں ہماری پہلائی سے پہلے سے چلی آ رہی ہیں پولٹیکل اپوائنمنٹس اب یہاں پہ جو کرکٹ بورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کیا احمد شہزاد واپس آ رہے ہیں کیا عمر اکمل واپس آ رہے ہیں یا ہم محمد آمیر اور عماد وسیم واپس آ رہے ہیں تو یہ یہاں سرفراز کی جگہ نہیں بن رہی ہے حالانکہ سرفراز کو جلنچہ حداز ہو ابھی تک کی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ شفیق امام الحق بابا رازم محمد رزوان سعود شکیل سلمان آگاہ ہو گئے شاداب خان ابرار احمد حریس روف نسیم شاہ نہیں ہے ان کی جگہ حسن علی کو سوچا جا رہا ہے یا عامر تو یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہے دوسرا شاہنشاہ فریدی ہو گئے اپنا محمد وسیم کو ڈراؤپ کر رہے ہیں ان کی بہت بری پرفارمسی زمان خان جائیں گے ایز اپ ٹیم ٹیر کے اندر زمان خان کی ٹیم میں ہو جائے گی وہ سیلیکشن پکی لگ رہی ہے لیکن اس وقت ہمیں ایک پیور بولر چاہیے جس کے پاس ایکسپیرینس ہو اور وہ آپ کو آگے تک لے جا سکے تو ورلڈ کپ جیتنا ہے کوئی مزاک نہیں ہے پہلے ہی اس ملک میں بڑی مایوسی ہے ہمارے چہرے پہ خوشی سے خوشی بریات پہ آ سکتی ہے جب ٹیم لڑکے کھیلے اچھا کھیلے نظر آئے لڑتے ہوئے تو وہ جیسی چیز اس چیز سے پہ ہمیں ایک سپورٹ ملتی ہے بے شک ہار جائے لیکن لڑے تو تو یہ آج کی نیوز یہی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ دیسیشن میکنگ بھی ہو رہی ہے یہ فائنل نہیں ہے ایس پر نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن خبریں یہی ہیں کہ یہاں پہ جو تین نام رکھے گئے تھے بابر آزم نے وہ ریجیکٹ کی ہیں اور بابر آزم نے بابر آزم نے سینس کی کہ بابر آزم نے اپنی ریزیویشن شو کی اس چیز پہ اور انہوں نے ان کی جگہ یہ یہ نام بتاتی ہیں کہ بابر آزم نہیں چاہتے کہ آمیر سرفراز اور عماد وسین ٹیم میں آئیں انہوں نے حسن علیہ کا نام لیا اور عبرار کا نام لیا اور ایک اور کا بھی نام لیا تو اب تک کے لیے نہیں ہے اور آپ اویلی نیوز کے لیے انتظار کیجئے گا اپنا خیال لے کے لیے کا پہنچ ہوگی ہے موسیقی